پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا سور نوروے نے پاکستان کو نیشنل تھریٹ ایسیسمنٹ کے لسٹ سے نکال دیا نوروے کی مقام انٹیلیجنس اور سیکریٹی سرویس نے ریپورٹ جاری کر دی لسٹ میں پاکستان کا نام ہونے سے پاکستانی طلبہ اور ریسرچس کو کافی مشکلات پیش آ رہی تھی بھارتی میڈیا بھی پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا جاری رکھے ہوئے تھا بشاہ میں چینی انجنئرز پر حملے سے متعلق پولیس کی دوسری ریپورٹ بھی وفاق اور سال بادیوں نظر میں چینیوں کو لے جانے والی گاڑی بلٹ پروف اور بوم پروف نہیں لگتی تباہ ہونے والی بس دوسری بس سے پندرہ فٹ کے فاصلے پر تھی خودکش دھماکے سے بس تین سو فٹ گہرائی میں جا گئی خودکش بمبار کے ذریعے استعمال گاڑی کے ٹکرے حاصل کر لیے گئے چینی کافلے میں شامل تمام بسوں میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب تھے ریپورٹ کے مطابق حلاق ہونے والے چینی باشندوں میں ایک خاتون انجنئرز بھی شامل ہے جائے وقوعہ کی فضائی تصویر بھی حاصل کر دی تھی صدر مملکت تعصیف علی زرداری کا ترکہ صدر رجب طعیب اردوان سے ٹیلی فون خرابتہ دو طرفات علقات اور باہمی دلچسپی کے مور پر تباہ دے خیال صدر مملکت کا مختلف شبوں میں دو طرفات علقات مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور ترک صدر اور عوام کے لیے نیخفت منعوں کا اظہار عاصف زرداری نے ترک صدر رجب طعیب اردوان کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی وزیراعظم شہبان شریف روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی مسید نبوی میں نماز شاہ کے بعد نوافع اللہ علاقات کیے وزیراعظم شہبان شریف دورے کے دوران سعودی ولی حد سے ملاقات کریں گے سینئر سبائی وزیر مریم ورنگزیب کی زیرے صدار اس موک کے خاتمے کے حوالے سے جلاز فضائی علودگی کے خاتمے کے لیے متعلقہ محکمہ اور شٹیک ہولڈرز کی کارکردگی کا جائزہ مریم ورنگزیب نے کہا کہ صوبے میں مقامی سطح پر سولر پینلز کی تیاری پر رعایت اور حوصلہ بزائی کی جائے گی 6 جون سے پنجاب میں پلاسٹک بیکس پر پابندی ہوگی عید سے قبل مہنگائی کا سونامی سبزیوں پھلوں اور گوشتی خیمت میں اضافہ سبز مسالہ حجات کی خیمتوں کو آگ لگ گئی پیاس دو سو پچاس روپے ٹماتر اور سبز میٹچ دو سو روپے فیکلو فروخ لحسن آٹھ سو روپے اور ادرکس چھ سو پچاس روپے بیچا جانے لگا اسرائیل نے بدترین جنگی جرائم کے بعد عالمی دارے سہت کی ٹیم کو شفاظ اپتال تک رسائی دے دیا شفاظ اپتال اب محض کھوکلی امارت ہے جس میں خبریں ہیں اسپتال میں دل دہلا دینے والے مناظر بعض سلاشوں کے ہاتھ پاؤں زمین سے باہر ہیں لاشوں کی بے حرمتی اور بدبو کا منظر ہولناک ہے عالمی دارے سہت اسرائیلی فورسز کی غزہ میں بربریت کے چھ مہ مکمل ستائیس میں شب اسید اخصام میں نماز کے دوران آنسو گیس سے حملہ بھگدر مچ گئی درجن و زخمی حملوں میں مزید چھالیس فلسطینی شہید پینسٹ افراز زخمی حماس کے اسرائیلی فوج کے خلاف بڑے حملے خانجورس پہ حماس کے دو حملوں میں چودہ اسرائیلی فوجی حلاق متعدد زخمی اور عید اپنوں کے ساتھ منانے کمیشن پردیسیوں کی ابائی علاقوں میں واپسی لاہور اسلامباد کے لاری اڈوں پر رش پسافروں کی قرائےوں میں اضافے اور ٹیکٹس نام ملنے کی شکایت اضافی قرائےوں کی وصولی پر سندھ حکومت کا ایکشن سینئر وزیر شرجیل میمن کی ہدایات پر ایک ہزار سے زیادہ بسوں کی چیکنگ اضافی قرائے وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کو سات لاکھ سزائے جرمانہ بائیس لاکھ پچاسی ہزار روپے کی اضافی رقم موقع پر مسافروں کو واپس کروائی گئی چھوٹی عید پر بڑا تحفہ ریلوے کا شہریوں کے لیے سپیشل ٹرینوں کا احتمام کوئٹا سے راولپنڈی کے لیے اید ٹرین روانہ سپیشل ٹرین سی بی جاکبابا سکھر ملتان اور لاہو سے ہوتی ہوئی کل راولپنڈی پہنچے گی مسافروں کی حکومت کے سپیشل ٹرین چلانے کے احتمام کی تعریف اور بھی ٹرینیں اس طرح کی ہمیں چاہیے تاکہ یہ آنے والے مسافر آسانی سے جا سکے یہ گورمین نے بہت اچھا کام کی ہے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے میں بھی بہت خوش ہوں میں اپنی فیملی کے پاس جا رہا ہوں سیاسی کمیٹی کے تشکیل کے بعد تحریکیں انصاف میں اختلافات کھل کر سامنے آگئے یہ کسی کے باپ کی پارٹی نہیں شہریان آفریدی کا جاریحانہ انداز مجھے پھٹنے پر مجبور نہ کریں خیادت کو وارننگ دینی کسی شوکس نوٹے سے نہیں ڈرتا اللہ سے ڈرتا ہوں علی امین گنڈپور کو کہتا ہوں ورکرز کو اوپر دکھائیں آپ پھر پیرا شوٹ کے ذریعہ آنے والوں کو گلے لگا رہے ہیں عہدے آپس میں بانٹ رہے ہیں یہ بٹوارہ نہیں چلنے دیں گے شہریان آفریدی کی کوہٹ بے گفتگو شہرام ترخیب کا بھی سیاسی کمیٹی کے تشکیل پر تحفظات کا اظہار اور بانی دینے والے نظر اداس کیے گئے سیاسی کمیٹی کے تشکیل میں میرا نام نہیں ہے بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں اس لیے مشکلات ہیں شہرام ترخیب بھارت پاکستان میں ہونے والی دہشگردی میں ملویز بھارتی وزیر دفاع کا پاکستان کے اندر بیس پاکستانیوں کو قتل کرنے کا اعتراف پاکستانیوں کے قتل میں بھارت کے ملویز ہونے کا پاکستان کا دعویٰ درست ثابت بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ کا برطانی و اخبار گارڈین کی ریپورٹ پر تبصرہ کہا بھارتی وزیراعظم نریندربودی کی پاکستانی شہریوں کے قتل کے حوالے سے یہی پالیسی ہے یہ صرف جو ہے الیکشن وغیرہ کا سلسلہ جو پڑھ کے مارے ہیں باقی میں ان میں نہ اتنی جورت ہے اور اگر انہوں نے جورت کی تو پھر اسی طرح کا جواب دیا جائے گا الیکشن کے چکر میں جو ہے وہ کوئی جو ہے کوئی ایسی ارکتہ کریں جس کا ان کو خمیازہ بکتا پڑے اور اسی طرح مچیجہ بکتا پڑے کہ جہاز بھی دیرے اور اس کے بعد جو ہے پائلٹ کو خیرات دیا واپس وزیر دفاع خواج عاصف نے بھارت کو اوقات یاد کرا دی ایڈوینچر کی کوشش ہوئی تو مو توڑ جواب دیں گے بھارت کا حساب ہم نے ہمیشہ فوری طور پر چکایا دفاع کرنا جانتے ہیں ہم خود حساب برابر کریں گے کوئی ادھار نہیں چھوڑیں گے پلواما واقعے پر بھی دراندازی کی کوشش کی تھی ہم نے خیرات میں بھارت کا پائلٹ واپس کیا بھارت کے ساتھ جو پہلے ہوا تھا وہی دوبارہ ہوگا بھارت کی دہشگردی عالمی صدح پر سامنے آ چکی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے خواج عاصف کے گفتگو میں نے کبھی فوج سے لڑائی نہیں کی اس وقت میری ذات کا نہیں پاکستان کا ایشو ہے حکومت گرانے کے باوجود دو مرتبات جنرل باجوا سے مل سکتا ہوں تو کسی سے بھی مل سکتا ہوں مجھے قائل کر دیں مجھے توڑنے کیلئے توشہ خانہ ریفرنس پر بشرا بی بی کو سزا دلوائی گئی ہمارے کچھ لوگ پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں وہی بشرا بی بی پر بھی الزام لگا رہے ہیں بانی پیچھوائی کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو سندھ میں موسم گرم آج بھی مختلف علاقوں میں پارہ ہائی رہے گا نواب شاہ میں درجہ حرارت بیالیس مٹھی سکھر میں اکتالیس تک رہنے کا امکان پنجاب لوچستان اور خیبر پکتنے خواب میں موسم خوشک رہے گا کشمیر کے مختلف علاقوں میں بادل برسنی کی پیشک ہوئی تندرستی ہزار نعمت ہے پاکستان سبے دنیا بھر میں آج یوم سہت منایا جا رہا ہے دن منانے کا مقصد لوگوں کو بیماریوں سے بچانے اور سہت مندانا سرگرمیوں سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے ماہرین کے مطابق مکمل نید لینے صبح جلدی اٹھنے چہل قدمی اور سماجی میل جول برقرہ رکھنے سے سہت کو بہتر رکھا جا سکتا ہے موسیقی